شکر الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی موثلی پیکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں الحمدللہ میں پڑھ رہا تھا تمام پردیسیوں کے لیے پڑھ رہا تھا جو میرے بھائی پردیس میں یار میں ایک بات بتا دوں محنت مزدوری ہم سب ہی کرتے ہیں پردیس میں یار ہاں اگر کفور میں گاڑی میں بیٹھا ہوئے دماغی دور پر بہت ٹینشن لیتا ہے اگر کوئی لیبر کا آدمی ہے تو زاری اس بات ہے جسمانی طور پر بہت مشکت کرتا ہے اگر یقین کیجئے میں کسی کی بات کیا بولوں گا چلو یار ویڈیو کو شورٹ میں شورٹ سا قصہ آپ کو بتا دوں میں پردیسی آپ لائک کریں گے میری اس بات کو میں نا ایک دفعہ چلا گیا جی یہ جو رنگ کا کام نہیں ہوتا ہے وہ رنگ کے کام میں وہ سنفرا لگاتے ہیں وہ ریگمال لگاتے پہلے دیوار کے اوپر تو میرا چینل تھا اس ٹیم پہ کہتا آپ سب ویڈیو شیئر کرتا تھا میں تو میں بھائی چلا گیا ان کے ساتھ زاری سی بات ہے انسان نے کچھ کمانا ہے اور کھانا بھی ہے اچھا میں نے بولا چلو کچھ دو چار دن یار ان کے ساتھ کام کر کے دیکھ لیتے ہیں میں چلا گیا اور میں نے سنفرا لگایا تین دن لگایا جی تین دن کے مجھے ان لوگوں نے شاید تین سو تیس یہ چار دن لگایا چار سو چالیس ایسے دیئے بس اور میں بمار ہو گیا جی وہ سنفرے کی وجہ سے اور یقین کیجئے کہ سات دن بیمار رہا اور تقریباً پانچ چھ سو ریال اپنے اوپر لگایا یعنی کہ وہ چار سو کمایا دو سو ریال پاکٹ میں سے ڈال کر اپنی صحت کے اوپر لگایا پردیسی بھائی ایسے پیسہ کماتے ہیں پردیس میں یعنی کہ میں تو چلو بمار ہو گا کبھی کام کیا نہیں تھا نا وہ جو بھائی کرتے ہیں وہ سارا دن وہ رنگ والے بھی سارا دن پردیس میں بھائی ایسے پیسہ نہیں کمی جاتا ہے یہ بات صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو میرے پردیسی بھائی ہیں وہ بہت مشکت سے پیسہ کماتے ہیں اور اگر مثال کا طور پر ایک بندہ نے مشکت مہنس سے اپنا پانچ ہزار ریال بچایا ہوا ہے تو ابھی بھیج رہا ہے تو اس کو بھائی وہ پانچ ہزار کے مثال کے طور پر چار لاکھ پاکستان میں مل رہے ہیں اگر وہ ہی دس دن کے بعد یا ریٹ بہتر ہو جائے تو اس کا پانچ ہزار ریال کا چار لاکھ پچیس ہو جائے اس کو پچیس ہزار کا فائدہ ہو جائے تو بھائی وہ خوش تو ہو گئی نا الحمدللہ تو پڑھے گئی نا میں نے بھی اس لئے الحمدللہ پڑھے ہی معذرت کھوا ہوں ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی چلو برحال جی آج آپ کو ڈالر ریٹ پہلے بتا دوں میں آج ڈالر ریٹ میں بہتری دیکھنے کو ملی اور وہ ریٹ ہے جی آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے تقریباً ایک مہینے کے بعد آج ڈالر میں بہتری آئی ہے ہمیں بھائی ڈالر سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمیں تو ریال سے ہے لیکن آپ کو ریٹ صرف بتاتا ہوں میں ڈالر کا شورت سا دو سو ستتر روپے پلس میں آج ڈالر گیا کل کی نسبت تقریباً بیس پچیس تیس پیسے آج ڈالر مہنگا ہوا اور یہ جیسا کہ آپ کو بتا رہا ہوں میں تقریباً تقریباً ایک مہینے کے بعد ایسا ہوا ہے برحال جی اگر ہم ریال ریٹ کی بات کر لیں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ جو ہے جی پہلے وہ دکھا دو ہیں پاکستانی روپے کے حساب سے ہم بات کریں تو ہتہتر روپے اکاسی پیسے آج کا ریٹ رہا ریال ریٹ کام ہے لیکن آج اگر ڈالر بہتر ہوا ہے تو اس کا اثر ریال کے اوپر کل ہوگا بھائی یہ بھی آپ کو ہلے کر دوں برحال انڈین کی بات کریں انڈین بائیس روپے انیس بینگلازی ٹکا انتیس ٹکے چھتیس پیسے مطلیف بینکوں کے حساب سے بتانے سے پہلے آپ کو میں تھوڑا بھائی اپ ڈیٹ کرتا چلوں جو بھائی اکسر مجھے کمیٹ کرتے ہیں اور دوسری ارب کنٹریز سے چلو آپ بھی سن لیں ان کے ریٹ سعودیہ والے امراتی درہم کی بیسے بات کریں تو آج کا ریٹ پجتر روپے چھتیس پیسے یہ پاکستانی بتا رہا ہوں میں تہتر روپے اکاسی روپے سے سعودیہ ہے جی اور امراتی درہم پجتر روپے چھتیس پیسے تقریبا ڈیڑھ روپے مہنگا ہے بھائی ریال کی نسبت درہم اچھا بہرینی دینار کی بات کریں وہ تو کیا بات ہے جی سات سو چونتیس روپے امانی ریال کی بات کریں تو سات سو انیس روپے کوئیتی دینار بھائی آٹھ سو چون کا ہے یہ نو سو سے نیچے ہے تو برحال اگر کتری ریال کی بات کریں تو اس کا ریٹ بھی آج کا پجتر روپے اٹھاسی پیسے ہے یعنی کہ سعودی ریبیہ سے کتری ریال تقریبا دو روپے پلس میں مہنگا ہے پاکستان میں اگر بات کریں حالانکہ ہم نے کام کیا ہوا جی الحفوف الحاصہ العیون البکیک دمام واری سائٹ پر وہاں پر کتری ریال بھی چل جاتے ہیں کتر والا بائیڈر لگتا ہے اس سائٹ پر اچھا جی بات کریں آگے دوسری جانب ڈالر کے مطال لکہ تو ڈالر میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے باغی اوپن مارکیٹ کی بات کر لیں اوپن مارکیٹ میں اگر مثال کا طور پر آپ ریال بھائی ایکسچینج کروانا چاہ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں تو چوہتر روپے تیس پیسے سے لے کر چوہتر روپے تیس پیسے پلس میں ریٹ دیا جا رہا ہے اس سے کم مت دیں روک لیں دو چار دن ویٹ کر لیں مزا آئے گا آپ کو برحال جی اگر ہم مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ان میں سب سے پہلے آج راجی بینک کی میں بات کروں گا تحویل راجی کی تو راجی کا آج کا ریٹ بائی بہتر روپے نائٹی نائن یعنی کہ تہہتر روپے میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اگر ڈالر بڑھایا ہے تو اس جیس کا اثر ریال کے اوپر انشاءاللہ کل ہو جائے گا اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہہتر روپے تیرہ پیسے رہا بھائی اور دس ستنہ اینڈ تیس ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ تہہتر روپے نو پیسے دس ستنہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی ہم بات کرنے تو ان کا آج کا ریٹ تہہتر روپے بائیس پیسے دس ستنہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر ایسٹی سی پی کی بات کریں تو ان کا ریٹ آج کا تہہتر روپے ستنہ پیسے دس ستنہ اور تیس ریال فیز ہے جی اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی بھائی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ بہتر روپے 96 پیسے 10-17 اور 23 ریل فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ 73 روپے 3 پیسے دے رہا ہے 10-17 اور 23 ریل فیز ہوتی ہے جی ان کی بھی اور اگر آپ کوئی پی کے طرف جانا چاہ رکھے ہیں تو کوئی پی کا آج کا ریٹ 73 روپے 8 پیسے ہے 10-17 اور 23 ریل فیز کے ساتھ اوبرال بینکوں میں بھائی 73 روپے آراؤنڈ میں ابھی بھی ریٹ ہے اور اگر میں ابھی چلو ویڈیو کے لاسٹ میں اس بات کے اوپر بھی روشنی ڈال لیں اگر خودانہ خواستہ تو نہیں میں بول سکتا اگر ڈالر مزید مہنگا ہوا آپ کو پتہ ہے جی پاکستان میں ریال تب گرتا ہے بینکوں میں یا اوپن مارکٹ میں جب ڈالر گرتا ہے اگر ڈالر بڑھتا ہے تو تمام کرنسی جتنی بھی ہیں جی سب کے اوپر اثر ہوتا ہے اگر ڈالر پاکستانی مارکٹ میں مزید مہنگا ہوا آنے والے دنوں میں مثال کے طور پر دو چار پانچ دس روپے جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے یہ تقریباً تین سو پانچ روپے سے دو سو پیچھتر چھتر پر آیا ہے تقریباً تیس روپے کم ہوئے ہیں اسی حساب سے اگر ڈالر میں اضافہ ہوتا ہے تو ریال کے اوپر ڈیفنیلٹی بات ہے اضافہ ہوگا اور دوسری طرف تمام وہ میرے پردیسی بھائی جو یہ سوچ رکھی ہیں جی کہ مثال کے طور پر کہ ہم بھائی میں نے ریال بھیج دوں ابھی ریٹ ٹھیک ہے یار مزید نیچے نہ آ جائے جیسا کہ اکثر بھائی مجھے بھی کمنٹ کر کے بولتے ہیں کہ بھائی ترے سٹھ پر آ جائے گا پین سٹھ پر آ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ تو بول دیں ترے پن پر چلا جائے گا پچاس اور تین ترے پن یقین کیجئے لیکن ایسا نہیں ہوگا یہ میرا ماننا ہے جی ایسا نہیں ہوگا اتنا نیچے نہیں جائے گا ہاں اس میں ایک آدھ روپے کا گراوٹ آپ کو مزید دکھائی دے گی وہ بھی بھائی چانس والی بات کر رہا ہوں میں لیکن اگر ڈالر جیسا کہ آج بڑھا ہے اگر ڈالر میں بیس تیس پچاس ایک روپے کا یعنی کہ ڈیفرنٹ آتا رہا روز کی نسبت تو ڈالر بھائی پہلے ریال سوری اسی کے اوپر تھا اور آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے اسی پلس میں پھر چلا جائے برحال اس کے مطلق آنے والے چند دنوں کے بعد ہم دیکھ لیں گے جو بھی ریپورٹ آئے گی آپ بھائیوں سے میری ایک گزارش آجی تمام وہ پردیسی بھائی جن کے گھر میں ضروریات ہے وہ بھیجیں کوئی مشکل نہیں ہے کم ریٹ نہیں ہے اور اگر آپ مثال کا طور پر وہاں پر روک کر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے جی آپ اگر روک کر رکھیں گے تو آپ کو ڈیفنیلٹی بات ہے جیسا کہ مختلف ویڈیوز میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں میں آنے والے دنوں میں اس کے اوپر فائدہ ہی ہوگا